میں نے بچوں کا کیس چھوڑ دیا ہے یا نہیں چھوڑ دیا آنے والے وقت میں بچے میری گھر رہ سکیں گے یا ان کی کوئی جگہ نہیں ہے ادھر یہ آج کی ویڈیو میں میں آپ سب بہن بھائیوں کو ضرور بتاؤں گی تو جی آج ویڈیو کے ساتھ رہنے آج کی ویڈیو بہت زیادہ اہم ہے اور سب سے پہلے یہ ریکیسٹ کروں گی کہ آپ سب بہن بھائیوں نے مقدس کے لیے دعا کرنی ہے مقدس کو کافی تیز بخار ہے آج تیسرا دین ہے بہت زیادہ پریشان ہوں میں ابھی اس کا مہد دھلا ہے باہر لے تو آئیوں لیکن یقین ماں نے اس کی آنکھیں نہیں کھوڑویں ابھی تک بھی اسلام علیکم پیارے بین بھائیوں کیا آلے ٹھیک ہے امیدیں خیرے سے ہوں گی الحمدللہ ہم بھی بلکل ٹھیک ہے تو جی آج کے بلاک شروع کرتے ہیں ویڈیو کے ساتھ ساتھ رہنا چاہئے سبسکرائب کر لینا ہے ابھی صبح کا ٹائم ہو رہے اور ماشاءاللہ موسم آج دوسرا دین میں ہوا چل پڑی ہے جب بہت زیادہ درخت بھی سب کچھ ایسے بلکل کیا ہوئے رکھ سا گیا تھا ہر چیز لیکن شکر الحمدللہ آج ہوا چلے یہ کل بھی ہوا تھی لیکن مقدس کی دپے دیکھیں آج کتنی مقدس بات تو کہہ رہی لیکن اتنا سمو ہو گئے بیچاری کا تیسرا دین اس کو بہت تیز بخار ہے جتنی دوائیاں پلات کے دیکھ رہی ہیں بخار اترنے کا نام ہی نہیں لے رہے رات بھی پوری رات اس کو بخار آیا ہے اور پوری رات مجھے بھی نین نہیں ہو جائے تو ابھی اس ٹائم ڈاکٹر نہیں ہوتے ہیں ہمارے جلے میں شام میں اچھے ڈاکٹر آتے ہیں تین بجے کے بعد بعد تو ابھی اس کو دوائی پلائی ہے میں نے کہا تھوڑی دیر اس کو سکون مل جائے پھر شام کو اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں گے جب تک انجیکشن نہیں لگے جانا اس کو اس کا بخار نہیں اترے گا یہ نہیں کہ زکا میں کچھ بھی نہیں ہے یہ صرف بخار ہے جو اتر ہی نہیں جائے اور ادھر سے سبزہ وغیرہ سب نے لگائی ہوئے ہیں گاؤں میں کتنی بڑی بڑی بھی ہو گئے ہیں لیکن ہمارے ہاں آج زمین ابھی تک تیار نہیں ہوئے ہمارے پیاز لگے ہوئے ہیں تو ہم نے ابھی تک سبزہ نہیں لگائی ہیں تو ہر کوئی صبح صبح کے تائے میں کام شاہ میں لگا رہتے ہیں یہ دیکھیں دربی بھائی گھاس کٹ رہے ہیں سامنے جووار کا اور کپاس کی چنائی چنائی تقریباً ختم کر رہے ہیں کیونکہ یہ آخری بار یہ کپاس کی چنائی ختم کرنے کے بعد ابھی جو ہے نا یہ زمینیں پھر سیٹ کریں گے دوبارہ سے جو ہمارے گاؤں کی ریتی رواد چلے آ رہے ہیں آج کے نہیں بہت عرصے سے لوگ تو زیادہ تر دھانج لگاتے ہیں اور جیسے مکائی ہو گئی اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں لیکن ہمارے گاؤں والے ایسا نہیں کرتے سلک کپاس لگاتے ہیں یا گندم لگاتے ہیں یہ مکابرہ نگا رہی تھی لیکن مقدس آگیا رہی تھی میں نے کہا گرنا ہے جائے تو پھر ادھر لے آگا یہ نمگو دیش یہ والی کیاپ میں نے کچھ تن پہلے نکالی تھی یہ اس کو ہے تو پوری لیکن کھوڑی سی چھوٹی لگتی ہے لیکن یہ پینٹی تو ہے یہی ٹینشن مجھے کھائی جا رہی ہے اس کو پہنا ہو جب تک اتارے گی نہیں تب تک اس کو سکوم نہیں ملے گا پتہ نہیں سال پہنٹی ہے یا میں پہنٹی ہے یہ دیکھیں یہ والی تو مکدس کو پورا آئے گا اس کی شلوار ہے یہ مکدس کو ابھی پورا آئے گا کیونکہ پچھوے سال یہ مکدس کو بڑا تھا یہ دیکھیں یہ والی بھی پورا آئے گا یہ دونوں ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں مکدس کو پیارے بھی لگتے ہیں ان کی قیمت بھی پچھلے سال انہوں نے پوچھی تھی پتہ نہیں اس بار اس کی کیا قیمت ہے ابھی نہیں پتہ اب اس بار شاپنگ کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اس کی کیا قیمت ہے پچھلے سال بھی یہ کافی زیادہ مہنگے ملے تھے لیکن مکدس میں زیادہ پہنے بھی نہیں تھے ایک دو بار وہ والا پہنا تھا یہ تو پہنے ہی نہیں کیونکہ ان کدس کو بڑے تھے پچھلے سال ایک یہ تھا یہ بھی پورا آئے گا ہے یہ پورا آئے گا اور یہ موٹی شلوار ہیں اس کو میں نے اندر سے اس کو ٹاک لگا اس کو چھوٹا گا بھی آیا تھا کیونکہ مکدس کو بھی چھوے سال بڑا لکھتا تھا یہ جائے گی ایک یہ والا ہے ادھر آجو مکدس یہ دیکھو مکدس کی جرابیں یہ دیکھو یہ لو مکدس یہ آپ کی جرابیں یہ بھی نکال لیتے یہ لو بیٹھو 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 ان کی کمیزیں بہت زیادہ چھوٹی ہو گئی کیونکہ یہ چھوٹے تھے ان کی شلواریں بڑی ہوتی ہیں کمیزیں چھوٹی ہوتی ہیں یہ شلواریں تو پوری ہیں لیکن کمیزیں چھوٹی ہو گئی یہ شلوار بھی پوری ہوگی لیکن اس کا بھی اندر سے میں نے چھوٹا کیا تھا یہ لیتا سے داگہ نکال دن گئی تو یہ پوری آ جائے گی یہ ایک سوٹ ہے مکدس کا ہوتے ہیں یہ سوٹ کے ساتھ سے بچا تھا اس کی شلوار کی در پتہ ہے اس کی شلوار میں نے پہلے نکال دی تھی یہ ٹوپی بھی ہے یہ آپ کے کپڑے ہیں اس کی مکدس کے اور دی تھے یہ رہی یہ ہے ایک اور دی تھی یہ رہی اس کی شلوار دی رہی یہ مکدس کی ٹوپی اور یہ مکدس کی ٹوپی مکدس کی کپڑے میں نے علیدہ سے رکھ دیا تھا یہ دوندھے دوندھے بنا چھوٹے چھوٹے کپڑے ہوتے ہیں بیچ میں چھوٹے یہ نکال کے رکھ دیتی ہوں ابھی یہ نکال کے رکھ دیتی ہوں کبھی کبھی جیسے آپ اس کو بکاری رات کو کھردی لگتی ہے تو کوئی بنا پہنا دیتا ہے تو اس سے جیسے یہ ابھی نکال کے رکھ رہی ہوں تو یہ اس کے علاوہ جو نئے آتے ہیں سبسکرائبر تو ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے اور جو آج کل حالات چل رہے ہیں اس کے حساب سے کافی زیادہ بہن بھائیوں نے یہ پوچھا ہے بہن بھائیوں جو ہمارے بہن بھائیوں ان کے علاوہ بھی کاف سارے لوگ ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ آپ کے گھر میں اتنے ایشو چل رہے ہیں تو اس کے بعد کیا آپ آپ نے کیس ختم کر دیا ہے کہ آپ پیشی کے نہیں جا رہے ہیں یا آپ کے بچے ادھر گھر واپس آپ کبھی نہیں آئیں گے جو ہوگا وہ تو نصیب کی بات ہے باقی الحمدللہ سے میرے بچوں کو یہاں پر دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ یہ تو پتہ چلے گا کہ یہاں پر ان کو رہنے دیا جائے گا یا نہیں رہنے دیا جائے گا ابھی تو کیس کا فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے تو انشاءاللہ بھی کیس کا فیصلہ جب تک نہیں ہو جاتا تب تک تو کچھ ہو نہیں سکتا ہے تو جب کیس کا فیصلہ ہونے والا ہوگا میں کوشش کر رہا ہوں ہم چینل پر بھی محنت کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کی کیس کے فیصلے سے پہلے پہلے اپنا گھر کہیں سے مطلب کہ کہ کہیں پہ بنوا لیں یا رینٹ پہ کہیں لے لیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے یہاں پہ خلاق کا میں بڑی مشکل سے ادھر کچھ تین کے لیے رہ رہی ہوں تو بچے ادھر کیسے رہ سکتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے چاہتی کہ میرے بچوں کو کوئی تکلیف ہو تو اگر وہ بھی جب کیس کا فیصلہ ہوگا کون سا بچہ آتا ہے کون سا نہیں آتا یہ تو اب نصیب کی بات ہے باقی آپ پیشی کی بات کہتے ہیں تو پیشی کی ویڈیو ہم کیسے بنائیں وہ لوگ زیادہ تر نہیں آتے ہیں اور وہاں پہ ویڈیو بنانا بھی اللہ نہیں ہے تو وہ کہتا ہے کہ آپ ادھر ویڈیو نہ بنائیں آپ سب اینمائیو یقین دلانے کے لئے ہم کبھی کبھا باہر اندر سے تھوڑی بہت ویڈیو بنا لیتے تھے لیکن سختی آج تل بہت زیادہ اس وجہ سے ہم ویڈیو نہیں بنا سکتے وہاں پہ ہماری شہادتیں پچھلے بار پچھلے مہینے لگ سکتے ہیں جو کہ گوائی ہوتی ہے تو اب تقریباً کیس فینل ہو گیا ہے ایک دو پیشوں کے بعد جو فیصلہ ہونے وہ اب جس کوت کر دیں گے باقی اللہ پاک سب کے لئے اچھایاں کریں آسانیاں کریں آپ سب اینمائیوں نے سب کے لئے دعا کرنی ہے کہ اللہ اللہ سب کے ماں کو ان کے بچوں کے ساتھ رکھیں اس کے علاوہ یہ سوال بھی کہتے ہیں کہ آپ بچے لینا چاہتے ہیں کیا بچے وہاں پہ خوش نہیں ہیں یا ان کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے تو جی میں اس بات سے خوش ہوں کہ بچوں کا وہ بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں بچے وہاں پہ بہت زیادہ خوش بھی ہیں تو میری خوشی اس میں ہے کہ بچے خوش رہیں تو بچوں کو وہاں کسی چیز کی کوئی قبی نہیں ہے میں یہ کہوں کہ میرے بچے بھوک ہیں یا میرے بچوں کو کھانے پینے کے لئے کچھ نہیں مل رہا یا پہنے کے لئے کچھ نہیں مل رہا تو ایسا کچھ نہیں ہے الحمدللہ بچے بہت خوش بھی ہیں اور جو حالات ادھر کے میں دیکھ رہی ہوں یقین مانے میرا دل ماں ہوں یہ دل کہتا ہے بچے میرے پاس ہوں لیکن جو گھر کے حالات دیکھتی ہوں وہ اپنے باپ کے پاس اپنے دادیال کے پاس میری خیال میں بہت خوش ہیں لیکن یہ ہے کہ میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی اس وجہ سے جو ہے نا علیہ دا گھر پھر کوشش کرتے ہیں کیا ہو سکتے آگے یہ نہیں پتا اللہ پاک میرے بچوں کو سلامت رکھیں خوشی و بھری ازن کیجئے تو ویڈیو کے یہ اینڈ کرتے ہیں نیکس ویڈیو تک ملیں گے سب تک جائے دیجئے اللہ حافظ